کے لیے تیاری ہم کرے آئیے سوالات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتے کچھ تفصیلات بتانے کی انشاءاللہ سکرش کرتا ہوں ابو دعوت کی روایت ہے اور تبری میں بھی اس روایت کے کچھ الفاظ آتے ہیں ابو دعوت کی روایت میں بھی کچھ الفاظ ہے اور امام تبری نے اپنے کتاب میں بھی کچھ الفاظ اس سے زائد نقل کی تو وہ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ میں آپ کے سامنے ایک سلسلے بار بات رکھا ہوں پہلے تین سوالات کے بارے میں دیکھتے ہیں چونکہ یہ فرسٹ ہے تو پہلے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں آئیے یہ سوالات کیا ہے اور ان کے جوابات کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ سکون دے پائیں گا وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ابو دعوت کی روایت برابین عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسار کے ایک شخص کے جنازے کے اندر جو ہے جو ہے نکلے ہم خبر کے پاس پہنچے اور ابھی خبر جو ہے تیار ہونے میں کچھ وقت لگ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر چوڑیاں بیٹھ ہیں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ابھی خود رہی تھی تو بیٹھ گئے صحابہ بھی بیٹھ گئے اور ایسا بیٹھے جیسا کہ سر پہ چوڑیاں ہیں مطلب اگر کسی کے سر پہ چوڑیاں ہو جائے تو ہلتا ہے کیوں اور کسی کے پاس چوڑیاں آ جائے تو بات کرتا ہے کیوں نہیں بولتا رہے چوڑیاں اڑ جائیں گی اتنے خاموش کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا خاموشی کے ساتھ ہم جیسا چوڑیاں سر پہ جائے خاموش بیٹھے عبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم بیٹھ گئے جیسے کہ چوڑیاں ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے جس کے وجہ سے انتر ہلتا نہیں تاکہ وہ بیٹھی رہے بیٹھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے آپ بیٹھ کر زمین کو کرید رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا خبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ کلب کرو خبر کے عذاب سے لوگو اللہ کی پناہ کلب کرو خبر میں بھی عذاب ہوتا ہے خبر کے عذاب سے لوگو پناہ کلب کرو گڑاؤ اللہ کے سامنے اس چیز کے تعلق سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس سے ہم کو نجات دے دے تو خبر کے عذاب کے تعلق سے لوگو پناہ کلب کرو اسے دو بار یا تین بار فرمایا اور اللہ کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکتی امپورٹن چیزوں کو آپ ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کرتے تھے ایک بار دو بار تین بار دو سے تین بار جب دور آیا مطلب موسٹ امپورٹن چیز ہے دو سے تین بار آپ نے دور آیا یہاں روایت کے بھرحال کچھ الفاظ ابن جنیر تبری کے یہ ہیں کہ اور وہ ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹتے ہیں اور وہ ان کے فٹویر کی آواز سنتا ہے مردہ تو اس کا اللہ رب سنانا چاہتا ہے جب وہ اس کے پاس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں کیونکہ اب ہمارا سوال جواب سے مطالق ہے میں حدیث کے بہت سارے اور الفاظ نہیں لے رہا ہوں آپ کے سامنے اتنے ہی رکھ رہا ہوں جتنا ہم تو سمجھنا ہے ٹھیک پھر جو ہے آپ نے فرمایا جب پیٹ پھیر کے جاتے جوتوں کی آواز سنتا ہے اسی وقت اس سے پوچھا جاتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں میں ان تفصیلات میں بنے جا رہا ہوں فرشتوں کو جن کو تمام چیزیں دیکھنا ہے خبر کے حالات دیکھیں یہ خبر کا بیند پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے جو بہت ہونک اور بھینک شکل کے اندر آئیں گے اور آ کر جو ہے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے من رب کا پرس کوش من رب کا اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے اس کے بعد جو ہے پوچھا جاتا تمہارا دین کیا ہے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اور تیسا سوال کیا آتا ہے من نبی کا تمہارا نبی یا تیرا نبی کون تھا تین سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ شخص کہتا ہے میرا رب جو ہے اللہ ہے پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر اس سے وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا یہ جو ہے کون ہے یا تمہارا نبی کون ہے یہ ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہے کہ من حضر رجل یہ کون ہے وہ شخص جو تمہارے طرف بھیجا گیا تھا وہ کون ہے یہاں مراد ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو وہ بھیجا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر یہ دونوں اس سے کہتے ہیں مراد اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جس آگلا